گلبرکہ شہر میں موجود الفائزان ٹورسین ٹرابلز کی جانب سے عمرہ روانہ ہونے والے آزمین عمرہ کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا اس کیمپ میں موجود تمام لوگوں کو عمرہ کی تربیت دینے کے ساتھ ٹرائیولنگ کیٹ ڈسٹیبیوٹ کی گئی ہیں عمرہ کا سفر بہت ہی خاص ہوتا ہے اور آزمین عمرہ کو عبادت میں کوئی خلال نہ ہو اس لیے تمام لوگوں کو عمرہ جانے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام ضروری احکامات سکھایا گیا ہیں ہر مہینہ اس ٹرابلز کی زریعہ اب لوگ عمرہ کی سہادت حاصل کر رہے ہیں اور اکٹوبر مہینے کے لیے ڈیلکس اور سیمی ڈیلکس عمرہ پیکیز تیار کیے گئے ہیں جس میں آپ کے لیے ڈیلکس عمرہ پیکیز 92,000 روپیز میں اور سیمی ڈیلکس عمرہ پیکیز 79,786 روپیز میں تیار کیا گیا ہیں ڈیلکس عمرہ پیکیز میں مکہ میں ہوتل 1500 میٹر کی دوری پر اور مدینہ میں ہوتل 100 میٹر کی دوری پر رہے گی اور سیمی ڈیلکس عمرہ پیکیز میں مکہ میں ہوتل 4500 میٹر کی دوری پر اور مدینہ میں ہوتل 200 میٹر کی دوری پر رہے گی اور اس پیکیز میں آپ کو کل چار عمرہ کرائے جائیں گے اور خریب ہوتلز ہیدرابادی زائے خیدار فوڈ لوکل زیارتیں اور لانڈری کے علاوہ دیگر سرویس دی جائیں گی الفائزان حج عمرہ ٹورسن ٹرائولز کے پروپرائیٹرز کافی تجربے کارے ہیں اور جس میں خاص کر الہاج محمد ریاض احمد کاجل پجھلے پندرہ سال سے زیادہ وقت مکہ اور مدینہ میں گزار چکے ہیں اگر آپ بھی الفائزان حج عمرہ ٹورسن ٹرائولز کے ذریعہ عمرہ جانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا نمبر پر کونٹیک کریں یا پھر آپ گلبرگا پایان روڑ جلیل کمپونٹ کے خریب اویس کمپلیکس میں موجود الفائزان ٹورسن ٹرائولز کی آفیس کو وزیٹ کر سکتے ہیں نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی ذکرین نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی ہم اس سفر میں جا رہے ہیں صرف اللہ تعالی یہ ہماری نیے کھونا چاہیے اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَآدِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمُّ رَتَلِ اللَّهِ تم حاج اور مراکم محضت راحت طالعہ کے لئے تو کوئی اور منا محصد جس میں نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کی نزا کیا تو ہم اس کو جو نہیں ہم تدھی کا بتا رہے ہیں یہ جو ہم کیے ہیں اور ہم کو افکٹر دکھائی ہے اگر آپ کو بھی دوسرا بھی اچھا دیکھ رہا ہے تو اپنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا پاوند نہیں ہے اس میں قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کے بعد اس کے بعد مجید میں فرمایا ہے بایاں ہاتھی جو جا رہا ہے سوام دھوڑا سا اس طرح ہو جنے اور جو رائٹ کا ہے اس ہو جا رہا ہے اور سوام سا آپ پیچھے لیں گے اور یہاں لینے کے بعد تو کیا ہو رہے گا آپ کو آسانے لیں گے تو یہ ہمارا کسی طرح یہ فکس ہو جائے گا تو پیچھے کوئی آ رہے ہیں تو کوئی کیا ہو رہے ہیں اور تکلیت ہو سکتی ہیں ہاں لگ سکتا ہے آپ پہے گا اور ہزیر ایسور ہزیر ایسور ہمارے لیپ سائٹ رہے گا اور رائٹ سائٹ میں گریل لائٹ آئے گی گریل لائٹ آئے گی تو ہاں ابھی ہزیر ایسور ہمارے لیپ سائٹ ہے یہاں پہ دیا اور دورا میں شکریب آئے ہزیر ایسور کریں سب کو یہ دو ٹکلئے دو چیزیں یہاں لگیں کی بار رائٹ بھیگری لائٹ آئے گی اور دو ٹکلئے ایسور ہی اللہ میں انہیں گھرید ووافر انہیں گھر ہوا فیسر اولی و تقبل امید اللہ میں ان کے لئے تک اطواب انہیں گیت کرتا ہوں اور فارم کرتے ہیں مولا اس کو آسانا رہنا پر اس کو فبول دھنا یہ حضر اصبت جو بھی اس کو گروسہ دیتا ہے وہ قیامت کے اوپنے گروسہ دیتے والے کی سفارش کرے گا اس کی شخص کرے گا اور یہ ہماری قناہوں کو لے داہرے سا ہم کیاوے سے بھٹو لیتے ہیں کسی کی وہ کبھنی ہمارا نقشہ تاریل حضر کیاوے میں اسی طرح یہ ہماری قناہوں کو اپنے در جذب کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے فرمائے ہیں جب یہ وقت حضر جلل سے آیا تو دون سے زیادہ سکتا ہے انتہائے سکتا ہے لیکن ہماری قناہوں کو جذب کر لیتا ہے لہذا یہ حضر اصبت اندر کے ایک مخصہ تھی اس ہے قناہوں کو لے دے تو آپ اس کے سامنے آئیں گے اور حضر اصبت میں چونکے اتر وغیرہ لگا کریں اور ہم رہتے ہیں کہ ایرام کی حضر ایرام کی حضر کی اتر وغیرہ نہ لگانا ہے نہ لگانا ہے نہ ایرام کو چھونا ہے نہ لگانا حضر اصبت کو بوسا نہیں دیں گے اگر وہاں پہ بھیڑی بھیڑی ہے تو کیاکتا ہے ایمپوسیلی کے طریقے پیٹ کو رہتی ہے اور اتر بھی نہیں ہے تو وہ بوسا بھی دست پہیں گے لیکن ایرام کی حضر اصبت کریں گے تو خرید آنے کے لئے دور سے اصلاح اٹھائیں گے بسم اللہ برحمت اللہ رسول اللہ رسول اللہ کیا پڑھیں گے بسم اللہ برحمت اللہ رسول اللہ یہ پڑھنے کے باہر ہمارا پہلا چطہ شروع ہو رہا ہے جب شروع آئے جمال اس بات کی کوشش کریں گے طور پر آئے اب ہمارے کی طرحت کیسے؟ مل نہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات دن رہی ہے۔ اور یہاں باہر ہے کہ آپ اپنے تلویہ پڑھے ہیں۔ لئیت کے لئے یہ بات پڑھیں گے۔ اب لبائی کو لبائی کو لبائی کو نہیں پڑھا ہے۔ مل کو بھی نہیں خواہد ہوں۔ اب یہاں سے لئیت پڑھیں گے تلویہ پڑھے تھے اور اس کے بعد اپنے ہوتل میں پڑھے سم پڑھے تھے کہ آپ دوال کے لئے آئیں گے تو تلویہ کو سکاو کریں گے جب پڑھے تھے۔ اس کے بعد یہاں ایک کے بعد جیسے میں میں نے بتایا آپ کو اپنیت کرنا ہے۔ پھر اسے نام کرنا ہے۔ اور بار احرار یہاں سے جب چکر شروع ہوگا پہلاتہ محمد اللہ کا تواف جب پہلات چکر شروع ہوگا تو تین پہلے چکر میں مرد احرار کے لئے اکڑ کے چلنا ہے۔ کیوں چلنا ہے؟ اکڑ کے چلنا دنیا کی کسی بھی حصے میں اللہ کی اپراری حجید بناتا ہے اکڑ کے بعد چلو اور حدیث شریف میں ہے اکڑ کے ایک آدمی جناہ تک پہلے زبانے میں اللہ کی اپنا غصہ آیا اللہ تعالیٰ اس کو سبیر میں دھرسائی جا رہا ہے۔ اکڑ کے چلنا گناہ ہے۔ لیکن یہاں میں اکڑ بھی چلنا نبی کی سناتے ہیں۔ یہاں نبی کی سناتے ہیں۔ جس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف اجرت کیا تھے اس وقت کہاں ایک اللہ کی بیماریاں وہ بلاہ وائرس لگیا اور وہ بھرے بیمار ہوئے۔ ایسی افاروں کو پڑا دیتے ہوئے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی تندرستی کا مظاہرہ کرو۔ اپنی سیہر کا مظاہرہ کرو۔ اور ان لوگوں کو پتہ جل جائے کہ ہم بیماریوں اور ذہن پر ہوئے۔ تو یہ محصد تھا اس وقت آپ کو محصد ہوئے یہ لے کہ نبی کی سنات ابھی اپنا ہے۔ تو سنونت کو باقی رکھنے کے لئے لیکن اللہ کی نبی کو اس آدار پر جانتے ہوئے آپ کو پہلے تین چکر اکڑ کے یعنی اچھی جسمانیت کو دکھاتے ہوئے چلنا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی بھی بھیڑ والا زیادہ ہو تو اس کو ترکل سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھے چلیں گے بازو والے کو دکھا لگا ہے تو پریشانی ہوئی تو یہ کوئی فرس نہیں، یہ کفل ہے سنت ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی یہ کبھی کبھی ہے کچھ دیر اگر آپ کو پھیلنے تو نہ کریں، جنہی پھیلنے آپ کریں، کچھ دیر کرنا ہے، کچھ دن نہیں کرنا ہے ایسا بھی چلے گا۔ تو آپ یہ تو چکر ہمارا چکر ہے یہ زران آپ کیا کریں گے؟ تو آپ دعائی بغیرہ اس کی مخصوص پانا ہے اچھی بات ہے، نہیں کہ آپ کو جو دعائی ہیں آپ پر چوتا کریں بہت اس کی برکتی آئیے ہیں سبحانہ ظاہم و الحمدللہ و لا اللہ تلقاہ و اللہ و اتبا و لا حب و لا قوت اللہ اللہ علیہ و اتبا یہ جو دہ گلیمہ آپ پڑھتے ہیں پر چلیں جا رہے ہیں کابت اللہ لیف سائیڈ ہے، اگر آپ کابت اللہ کو ایسا دیکھیں گے تو یہ یہ گناہ دیکھ دینا ہے ایسا تورا ہم تک میں کابت اللہ لی طرف نہیں آنا ہے، بس شوڑنا آپ کا کابت اللہ لی طرف بہت ہی طریقہ نہیں حضرت صلی اللہ کے سامنے ہوا پھر صلاحات استلام کریں بسم اللہ و الحمدللہ و الصلاة والسلام على رسول اللہ کیا کریں؟ بسم اللہ و الحمدللہ و الصلاة والسلام على رسول اللہ یہ الفیضان کورسنڈ ڈائیویلز کا یہ عصرہ قافلہ اللہ کے قدر سے جا رہا ہے بہت ہی مصررتی ہوئی یہاں آکر القریش منشنال میں انہوں نے بہترین تربیت کا حکم رکھا اس لئے رکھا تاکہ یہ ظاہرن کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مسئلہ ان سے پیچھے نہ رہے جائیں اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جب آپ ایک مبارک سفر پر لے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا نہ کوئی بے احتیاطی ہو کوئی بات چھوٹ جائے تو جانے سے پہلے ان کو بہترین کی تریننگ کی جائے ان کی تربیت کی جائے الحمدللہ یہ تربیت کا احتمام تھا اور میں ان کو شکر ادا کرنا چاہوں گا ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ناچیس کو اس کے لئے مدر کیا اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جو مسائل ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے مسائل ان کو اچھے طرح سمجھائیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات بھی ہوئے اس سے سوالات کی ورشت دوسروں کو بھی فیدہ ہوا اور الحمدللہ جناب علاو جن صاحب حریج قریش صاحب ریا صاحب کاجل جتنے بھی اس گروپ کے متضمین ہیں میں ان کو مبارکبات دینا چاہوں گا آپ کی سرویس الحمدللہ اچھی ہے اور اچھے لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی انہیں خوب سے خوب زیارت سے زیادہ لوگوں کو اسی طرح عمرے کی اور حج کی اللہ تعالی زیارت کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان سے استفادہ کریں ان کے فسلیٹی سے ان کے سرویس سے استفادہ کریں انشاءاللہ آپ کا سفر اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا امدہ اور انشاءاللہ آرازہ رہے گا